بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس کو ہم فرائے کریں گے ہلکا براون ہونے تک جی تو اب ہم اس میں ڈالوے ہیں ایک ٹی سپون گارلک پیسٹ ایک ٹی سپون جنجر پیسٹ ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں دو دارچینی کی سٹکس چھ سات کالی مرچ کے دانے اور تین چار لانگ آدھا کلو بیگ لیا ہے اب اس کو میں پیاس میں شامل کروں گی اور اچھی طرح سے اس کو پیاس میں فرائے کریں گے پیسٹ میں میں نے ایک ٹی سپون نمک لیا ہے ایک ٹی سپون لال مرچ لی ہے ایک ٹی سپون ثابت زیرہ لیا ہے ایک ٹی سپون سکھا دھنیا لیا ہے ایک ٹی سپون زیرہ پاودر لیا ہے ہاف ٹی سپون ہلتی اور ہاف ٹی سپون کالی مرچ لی ہے اب ان سب سپائسز کو میں گوشت میں شامل کر رہی ہوں اور شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے پانچ سے چھ منٹ تک بھونیں گے اب اس میں میں ڈیٹ گلاس پانی شامل کر رہی ہوں ڈیٹ سے دو گلاس تقریبا پانی شامل کرنے کے بعد میں اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی اور تقریبا اس کو ایک گھنٹے کے لیے میں نے لو سے میڈیم فلیم پہ پکانا ہے جی تو پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور گوشت بھی اچھی طرح سے گل چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی طرح سے گوشت ٹینڈر ہو چکا ہے اب ہم اس میں چار میڈیم سائز کے تماتر کٹ کے ڈال رہے ہیں چار ٹیبل سپون دہی شامل کر رہی ہوں تین ٹیبل سپون بریانی مسائلہ ڈال رہی ہوں میں نے شان کا مسائلہ یوز کیا ہے آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کا پانی ڈرائے کریں گے تیز آنچ پر جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بالکل ڈرائے ہو چکا ہے اس میں دو ہری مشچے کٹ کے ڈال رہی ہوں اور ساتھ ادرک کا دو انچ کا ٹکڑا لیے اس کو باری باری کی طرح کٹ لیے بھو ڈال ہے اور ساتھ تھوڑا سا فریش دھنیاں ڈال ہے اور ساتھ ایک ٹیبل سپون لیمن جوس ڈال ہے تو جی مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اٹلی میں نے دیکھ میں پانی لیا ہے اس میں ہسپے زائی کا نمک ڈالا ہے ایک ٹی سپون سابت سیرہ ڈالا ہے اور ایک ٹیبل سپون سرکا ڈالا ہے چاول میں نے آدھا کلو لیے تھے اور وہ پہلے سے میں نے بھگو کے رکھ دی ہوئے ہیں تقریباً آدھا گھنٹہ چاول بھگونے کے بعد میں ان کو اُبال لوں گی جی تو چاول بوائل ہو چکے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اتنے آپ نے بوائل کرنے ہیں تقریباً ایک کنی کا چی رہنی چاہیے اب ہم چاولوں کا پانی سٹین کر لیں گے اس طرح ہم نے پانی ان کا نکال دی ہے اب ہم بریانی کی تیہ لگا رہے ہیں سب سے پہلے آپ چاول ڈالیں گے دیکھچی میں اس کے بعد مسالے کی لیر لگائیں گے اس کے بعد انڈے اُبلے پر رکھیں گے میں نے پہلے اُبال کے رکھ لئے تھے تھوڑا سا گرم مسالہ اوپر چھٹکیں گے اور پھر چاولوں کی تیہ لگا دیں گے اوپر تھوڑا سا فود کلر ڈال دیں گے پانی میں مکس کر کے اب اس کو دس سے پندرہ مند دم پہ رکھیں گے ہلکی آنچ پہ تو جی بریانی کو دم آ چکا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست بھی بریانی تیار ہوئی ہے بہت سمپل اور بہت ہی مزے کی رسیپی ہے امید کرتی ہوں آپ کو بیف پر یعنی رسیپی بہت پسند آئی ہوگی آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور میرے چانل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ